ہلو ایوریمن آپ سبی کا سواکت ہے اس پیارے سے بلوک چینل پر جس کا نام ہے جمی نیہا بلوکس جیہاں دوستوں آج کا جو اسپیشل بلوک ہے وہ ہونے والا ہے تو آلو اور بینگن کی سبجی کے اوپر تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی کوکر میں تیل وغیرہ ڈال دیا گیا ہے اور نیہا نے تیل ڈال دیا ہے کیونکہ اور مسالے وغیرہ سب کچھ اوپن ہو چکے ہیں آپ کے سامنے مسال دانی ہے جو وہ اوپن ہو چکی ہے اور فیلال اس میں جیرہ ڈال کر نیہا چیک کر رہی ہے کہ تیل گرم ہوا ہے یا نہیں تو دوستوں میرے جو بلوک ہیں وہ آج کا بلوک تھوڑا چھوٹا ہوگا کیونکہ مجھے بھی تھوڑا سا کام ہے کہیں بہر جانا ہے ابھی اس میں جیرہ ایڈ کر دیا گیا ہے تو اس وجہ سے جتنا ہو سکے اتنا میں نے اس کو ایڈ کیا ہے اور اس میں ابھی جو مسالے ہیں جو پیاج کاٹ کے چوب کر کے رکھے ہوئے تھے جو ٹاماتر چوب کر کے رکھے ہوئے تھے اور جو مرچی چوب کر کے رکھی ہوئے تھے وہ فیلال نیہا نے ڈال دی ہے اور اسے اچھی طریقے سے پکایا جا رہا ہے تو ابھی اس میں فیلال نمک ایڈ کیا جا رہا ہے اور سارے مسالے بھی ایڈ ہوں گے جس طریقے سے میں بتا دوں آپ کو کہ کون کون سے مسالے ہلدی پاوڈر ہو گیا دھنیا پاوڈر ہو گیا مرچ پاوڈر ہو گیا تو یہ سب اس میں ایڈ کر دی جائیں گے تو دوستو جو یہ آج کا بلوگ ہے وہ چھوٹا ہونے والا ہے کیونکہ مجھے بھی تھوڑا سا کام ہے مجھے باہر جانا ہے اور اس وجہ سے میں جتنا ہو سکے اتنا بلوگ بنا رہا ہوں تو اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں کیونکہ آپ کو یہاں پر اچھے اچھے کنٹینٹ اور اچھے اچھے بلوگ دیکھنے کے لیے ملتے ہیں تو فیلال ان مسالوں کو اچھی طریقے سے بھونا جا رہا ہے پکایا جا رہا ہے تاکہ یہ مسالے اچھے طریقے سے پک جائے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مسالے کس طریقے سے پک رہے ہیں اور یہاں پر تیل بھی چھوڑنا سٹارٹ کر دیا ہے جب تک سبجی تیار ہو مسالے پکے تب تک نہا اب آٹے کی تیاری کر رہی ہے تاکہ اسے ترنت ہی جب سبجی تیار ہو جائے تو ترنت ہی وہ چپاتی بنا سکے اور یہاں پر آپ دیکھ لیجئے ابھی بینگن جو ہیں وہ ڈلنا سٹارٹ ہو چکا ہے اور کوکر میں بھی بینگن ڈال دیئے ہیں اور آلو بھی ڈال دیئے ہیں اب ان کو مکس کیا جائے گا تاکہ جو مسالے ہیں وہ اچھے طریقے سے پروپرلی طریقے سے جو بینگن ہیں اور جو آلو ہیں ان کے اندر مکس ہو جائیں اور پھر اس میں کچھ پانی ایڑ کر کے پھر ان کو ڈھککن لگا کر چڑھا دیا جائے گا گیس پہ تب تک کی سیٹی نہ آ جائے تو دوستو بھی فیلال نہا آٹا کر رہی ہے تب تک ہم لوگ آپس میں بات چیت کر لیتے ہیں تو فیلال میں آپ کو بتا دوں کہ میں 20 جون اور 21 جون کو بھی میری اینکرنگ کی بکنگ ہے تو میں تھوڑا باہر جاؤں گا تو وہاں سے بھی آپ کو بلوک دیکھنے کے لیے ملے گا کیونکہ وہاں پر ایک شادی ہے جس شادی میں مجھے اینکرنگ کرنے جانا ہے مجلہ سنگیت کی تو میں ایوینٹس روگیرہ بھی کرتا ہوں تو میں فیلال 20 اور 21 کو وہاں پر بجی رہوں گا لیکن آپ کو ایک اچھا بلوک دیکھنے کے لیے ملے گا وہاں سے بھی تو دوستو اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں کیونکہ آپ کو یہاں پر اچھے اچھے بلوک ملتے ہی ہیں لیکن ساتھ میں کچھ نے کچھ ہم لوگ آپ کے شاد ہماری جو زندگی کی چیزیں ہیں ان کو بھی ہم آپ سے شیئر کرتے ہیں تو آپ بھی ہماری فیملی کا حصہ بنیں اور آپ کی فیملی کا حصہ ہمیں بنائیں چینل کو سبسکرائب کر کے تو دوستو فیلال جو ہیں وہ سمیں ہو رہا ہے دس بچ رہے ہیں تو فیلال نیہا بھی سبجی وغیرہ اس نے جو چڑھائی ہوئی ہے گیس پہ لیکن ابھی ساپ سفائی بھی ہو رہی ہے ساتھ میں کیونکہ نیہا کو پسند نہیں ہے ترنت کے ترنت وہ سارا کام کرتی دیتی ہے اور یہاں پر ابھی دیکھ لی جہاں سیٹی آ چکی ہے اور یہاں پر دھنیا کاٹا جا رہا ہے کہ وہ سبجی میں مکس کر سکے اور آپ کو پتائے کہ جو اوپر سے جو گرنش کیا جاتا ہے دھنیا تو اس کی بات ہی الگ ہوتی ہے تو دھنیا کا سواد بھی الگ ہوتا ہے سبجی کے اندر اور وہ بھی آلو اور بینگن کی سبجی اور دھنیا نہ ہو تو دھنیا کا سواد بھی اور بہتر کر دیتا ہے اس سبجی کو تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک بہتر سبجی تیار ہے آپ کے سامنے آلو اور بینگن کی تو آپ بھی گھر پر بنا سکتے ہیں سیمپل ریسیپی ہے جو کی جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا اتنا کٹھین بھی نہیں ہے تو سیمپل ریسیپی ایک دم اور دوستوں ابھی فیلال ہم لوگ اوپر آ چکے ہیں اور ٹائم ہو رہا ہے دو پر کے ایک سے ڈیڑھ بچ رہے ہیں اور فیلال آپ بھی آپ دیکھ لیجئے باری سٹارٹ ہو گئی ہے موسم بہت ہی پیارا ہو چکا ہے بارہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور ٹھنڈائے گا موسم اور یہاں پر یوونس مجھے لے رہا ہے تو چینل کو آپ سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو لائک کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے یوونس مجھے لاتا ہے کیونک میری wer کو پیارا کرتے ہیں کم کم کانو سارا ہے لائے آپ کوoid چٹے میں ژیوخ طور پہیم